کسٹمز اور اے ایس ایف تنازع کے بائیس کراچی ائرپورٹ سے تاریخ میں پہلی مرتبہ آج تین بلنقوامی پروازیں مسافروں کا کسٹم ہوئے بغیر روانہ ہونے کا انکشاف ہوا ہے اس کی تفصیل جانتے ہیں تاریخ ابو الحسن سے تاریخ کیا معاملہ یہ جی معاملہ یہ کل سے تنازع شروع ہوا تھا کل ایک مسافر کوئی جو دبائی جا رہا تھا اسے اے ایس ایف حکام نے روکا تھا اور یہ شخص اپنے ساتھ سی فوڈ لے جا رہا تھا جس میں جنگا اور مشلی وغیرہ شامل تھا اے ایس ایف حکام نے اس امام سامان کو مشکو قرار دے کر اور اس کی دستی تلاشی کے لیے کہا تھا تو اے ایس ایف ترجمان کا یہ کہنا ہے کہ اس شخص نے جو مسافر تھا اس نے مضاہمت کی تھی شخصی جو دستی سامان کی اس کی تلاشی کی جس پر اس کو روکا گیا اور بعد میں پھر جائے وہ کسٹم حکام کے حوالے کیا گیا جبکہ جو فوٹیج ایک وائرل ہوئی ہوئی ہے سوشل میڈیا میں اس کے اوپر دیکھا جا سکتا ہے کہ اے ایس ایف حکام نے مسافر کو ہتکری لگائی ہے دوران اس کے اوپر تشدد کی بھی اطلاعات ہیں بعد میں اس مسافر کو کسٹم حکام کے حوالے کر دیا گیا لیکن دوران اتنی تاخیر ہو گئی تھی کہ مسافر کی جو پرواز سے وہ نکل گئی تھی اور اے ایس ایف حکام کب یہ کہنا ہے کہ مسافر کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس پر اس کو روکا جا سکی اور کوئی ممنوع سامان اس کے ساتھ نہیں تھا یہ رپورٹ کسٹم حکام نے جب دی تو مبینہ طور پر اے ایس ایف حکام نے اس رپورٹ کو پسند نہیں کیا آج صبح جب کسٹم کا یہ آفیسر اس نے رپورٹ دی تھی اپنے ڈیوٹی پر آیا تو اس کو داخلے سے روک دیا گیا اور بتایا گیا کہ اس کا اے ایس ایف انٹری پاس جو ہے وہ منسوخ کر دیا گیا ہے جس پر بافی تمام جو اے ایس ایف اہلکار تھے وہ اے رپورٹ سے باہر آگئے اس دوران تین پروازیں جس میں ایک ہش پرواز بھی شامل تھی سعودی ائرلائن کی 3701 اس کے علاوہ قطر ائرلائن کی دوہا جانے والی پرواز سے 611 اور شارجہ جانے والی گیر عربیہ کی پرواز سے جی نائن 543 یہ جو ہے بغیر کسٹم کے روانہ ہوئی ہے اس کے مسافے تاریخ ابن حسن آپ نے اس کی مکمل تفصیل ہم سے شیئر کی بہت شکریہ آپ کا تاریخ ابن حسن آپ نے اس کے مسافے